کیسے ہو سبی لوگ آج والی اپیسوڈ میں ہم جا رہے ہیں سیدھا سپیس میں ہم پانچوں کے پانچوں جا رہے ہیں پہلے تو ہم لوگ ایس بیلڈنگ پر جائیں گے یہ سامنے باری اس کے بعد وہاں سے ہم سیدھا سپیس میں ٹرائول کریں گے آج ہم نے سپیس میں جانا ہے وہ بھی سینکل پر بیٹھ کر وہاں سے ہم روکٹ کے دریت سیدھا سپیس میں انٹر کریں گے یہ والا چیلنج تو میں کمپلیٹ کروں گا کیوں کہ مجھے سینکل چلانا بہت ہی اچھے طریقے سے آتا ہے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دو ویڈیو کو لائک کر دو اس چیلنج میں میں بھی جانے والا ہوں ہی جسا ہے کہ بے آج تو ہم سیدھا سپیس میں جائے گے لازت پہلے اپیزور میں بھی میں یہ چیلنج جیتا تھا اور پرینکلنگ اور سینک چنار گئے تھے اس بار چینلنج بہت ہی آسان ہے ہم پانچوں کے پانچوں پہنچ جائیں گے وہاں سے ہم سیدھا سپیس میں جائیں گے ابھی کے لئے تو ہمیں سیدھا جانا ہے ہائی ایس پیلڈک پر وہاں سے ہم نے سینکل کے ذریعے لونگ ایس پیلڈک پر جانا ہے تو چلو یار جلتی سے چینل کو سبسکرائب کر دو ویڈیو کو لائک کر دو اور کمینڈ میں بتا دو آج والا چینلنج کون جیتے گا مجھے تو لگتا ہے ہم پانچوں کے پانچوں پہنچ جائیں گے تو فائنلی یار ہم لونگ ایس بیلڈنگ پر تو پہنچ چکے ہیں اس کے بعد ہمیں ہائی ایس بیلڈک پر جانا ہے اس کے لئے ہمیں فٹ فٹ نیچے اترنا ہے اور چیلی پوائنٹ پر پہنچنا ہے یہاں سے اوپر چڑنا ہے سیریوں کے ذریعے اوپر چڑنا ہے اس کے بعد ہائیلی پیر سے ہم نے سینکل چلانی ہے اور سیدھا لونگ ایس بیلڈنگ پر پہنچنا ہے آج تو ہم سینکل پر ہی بھیڑھ کر جائیں گے بیسے سینکل تو مجھے چلانی نہیں آتی کیا کروں چلو گائی چلا تو لوں گا دیکھتے ہیں میں پہنچ پاتا ہوں یا نہیں مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ سینکل کو تو سینکل چلانی بھی نہیں آتی یہ کسی نہ کسی جگہ پر گیرے گا اور پھر تو میں ہی جیتوں گا گائیس یہ والا چینل میں ہی جیتوں گا سینکل میرے دوست میرے یار ابھی تو صبر کرو پہلے تو میں ہی جا رہا ہوں کیوں کیونکہ لانس ٹائم میں یہاں سے گھر گیا تھا تو چیلنگ تو میں ہار گیا تھا ہم میں سے جو پھارتا ہے وہ پہلے جاتا ہے تو پہلے میں ہی جاؤں گا سیرا چلتے ہیں ہیلی پیڈ پر وہاں سے سینکل کے ذریعے ہم نے جانا ہے ایک ہائی ایس چاہ پر وہاں سے ہم ہیلی کوپٹر کے ذریعے سیرا انٹر کریں گے ہائی ایس بیلڈنگ پر تو چلو یار گھرٹی چلتی سے پہنچتے ہیں پڑا پر میرے چینل کو سبکرائب کرو ویڈیو کو لائک کرو اور کومنٹ میں بتا دینا کسی انجل اوپی ہے یا نہیں مجھے آپ کے کومنٹ کا انتظار ہے اور یہ رہی سینکل کون سے سینکل یہ والی سینکل لے لیتا ہوں یہ والی سینکل بھی مجھے بہت ہی زیارہ پاس لگ رہے ہیں اوہ بوائی سر اتنی زیارہ سپیر سینکل گی ابھی تو میں نے ایک دو پینڈل ہی مار رہے تھے ابھی یہ پنکھے کہاں سے آگئے ان پنکھوں سے تو مجھے بہت ہی زیارہ ڈال لگتا ہے میں کیا کروں ابھی بھگتے ہیں وان ٹو تری کو سٹارٹ کرتے ہیں بھگتے ہیں بھار بھار بھچ کے ابھی میں نیچے گھنے باتا ہوں بھائی بھچ کے یہاں سے بھی نکل گئے ابھی اور بھی یہاں پر پنکھ لگے ہوئے ہیں کیا کروں بھگتے ہیں نہیں یار آرام سے چلتے ہیں اس سے پہلے یار ٹک کرا گئے بھچ کے یہاں سے بھی اب چلتے ہیں آگے پتہ نہیں کتنے پنکھ انہوں نے لگا رکھے ہیں آہ کرائیڈ گائز ہم آگے پہنچتے جا رہے ہیں اس کا مطلب ہے ایک پنکھ اور رہتا ہے ایک نہیں دو رہتے ہیں اس کے بعد ہم سیدھا ہیلی پیٹ پر پہنچیں گے اور وہاں سے ہیلی کپٹر کے ذریعے اس بیلڈنگ پر جائیں گے سامنے والے ابھی یہ آخری پنکھ رہتا ہے اس جگہ سے بچ چکا ہوں اب تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ چیلنج میں تو کمپلیٹ کر دیا ہنڈرے پرسینٹ میں نے چیلنج کمپلیٹ کر دیا ہے اب تو سکون سے بیٹھوں گا اور پنچن کے آنے کا ویڈ کروں گا اگر پنچن نے چیلنج کمپلیٹ نہ کیا تو اسے بہت ہی زیادہ تنگ کروں گا ابھی تو مجھے کمینٹ کرو کہ پنچن کے ساتھ کیا کرنا چاہیے مجھے تو لگتا ہے اس سے یہ چیلنج کمپلیٹ نہیں ہوگا کیونکہ جس جگہ پر پنکھ ہوتا ہے وہ چیلنج کمپلیٹ نہیں کر پاتا مجھے تو ایسے لگ رہا ہے چلو یار گائیز ہیلی کپٹر آ چکے ہیں اب میں یہاں پر بیٹھ کرتا ہوں کوئی دوسرا آئے گا پھر ہم سارے کے سارے اکٹھے چلیں گے ابھی کے لئے ایک مسکر راؤنڈ لگاتا ہوں یہاں پر پانچ پانچ ہیلی کپٹر کھڑ رہو ہیں کیونکہ ہم پانچ بندی ہیں تو پانچ ہیلی کپٹر ہیں تو چلو گائیز اب پتہ نہیں کون آنے والا ہے اب تو باری میری ہے میں تو یار ایک ہی پر سے اوپر پہنچ ہی جاتا لیکن یار چیلنج کے کچھ رول ہوتے ہیں ہمیں سینکل کے ذریعے پہنچنا ہے ویسے لاؤس اینٹ آس کافی خوبصورت لگ رہا ہے مجھے دل نہیں کر رہا اوپر جانے کا لیکن پھر بھی یار چیلنج ہے تو چیلنج کو کمپلیٹ کرنا ہی پڑے گا ورنہ لوگ کہیں گے کہ سپائیڈر میں چیلنج سے بہت ہی زیادہ درتا ہے ہم اوپر تو پہنچ چکے ہیں یہاں سے سینکل کے ذریعے جانا ہے اگر یار مرتھینکل ہوتا تو بہت زیادہ مزہ آتا لیکن یار سینکل ہے تو سینکل کے ذریعے ہم نے اوپر جانا ہے اور یہاں سے پنکھوں سے بچ بچا کر چلنا ہے وان ٹو تری او بائز بار بار بچ گیا یار پنکھ کے اوپر جانا کر میں گیرا لیکن پھر بھی یار میں صحیح سلامت نیچے آ گیا اس کا مطلب ہے یہ چیلنج تو مجھے اور جس زیادہ ایزی لگ رہا ہے ایک پنکھ خود سے تو میں بچ گیا اس کا مطلب ہے اور پنکھ تو میرا کچھ نہیں بگار سکتے سامنے والے دو پنکھ بہت ہی زیادہ سپیر سے چلتے ہیں باقی چیلے جو بھی پنکھ ہیں نا وہ سلو سپیر سے چلو لیں تو اس کا مطلب ہے میں بھی پہنچ چکا ہوں سینچڑ کے بعد ابھی کے لئے تو میرا چینل سبکرائب کرو ویڈیو کو لائک کرو کومنٹ میں بتا دینا کہ میں آگے کیا کروں آگے تو میں نے سیدھا ہیلیکوپٹر کے ذریعے اس ہائی ایس بیلڈنگ پر جانا ہے تب تک کے لئے میرا چینل کو سبکرائب کرو ویڈیو کو لائک کرو سینچڑ کو بتا دیتے ہیں کہ میں بھی پہنچ چکا ہوں اب پتہ نہیں کس کی باری ہوگی وہ بھی پہنچ پائیں گے یا نہیں پہنچ پائیں گے اس کا مطلب ہم تو پہنچ چکے ہیں اب تو ہم وہاں پر ٹھہر کر تھوڑی دیری کے لئے اللہ اللہ کریں گے میں اس ہیلیکوپٹر کے ذریعے سیدھا ہائی ایس بیلڈنگ پر پہنچنے کے بعد جب دوسرے آ جائیں گے تب ہم وہاں سے انٹر کریں گے سیدھا سپیس میں ابھی کے لئے تو میں یہاں پر رکھ چکا ہوں پائز اب باری ہے میری یعنی پھینچن کی آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ پھینچن کیتنا جلدی چیلنج کمپلیٹ کر جاتا ہے یہ تو چھوٹا سا چیلنج ہے لازٹ ٹائم میں نے خطا ناکھ سا چیلنج کمپلیٹ کیا تھا تین چلوں فرانکلی نیچے گر گئے تھے موٹر بائک سے اور میں اکیلا ہی گیا تھا سپیس میں بہت ہی زیادہ مسایا تھا اگر آپ لوگ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو چلسی سے میرے چینل کو سبکرائب کرو اور سبکرائب کر کے میرے چینل پر جا کر وہ ویڈیو دیکھو وہ بہت ہی مزیدار تھی تھی اب تو گائز میں پہنچ جھوٹا ہوں باتوں باتوں میں میں تو اوپر آ چکا ہوں یہاں سے سینکل کے ذریعے مجھے جا رہا ہے سینچن کے بات اور سینچن کو بتا دیتا ہوں کہ میرے پاس ہر قسم کا چینل کمپلیٹ کرنے والی چھکٹی آ چکے ہیں شکٹی مانوں میں شکٹی مان بچے گا یہ دیکھو میں پنک سے اوپر آ کر یہاں پر لینڈ کر چکا ہوں اب جانے اور آگے یہاں سے بھی میں نکل چکا ہوں یہ پنک تو میرا کچھ نہیں پکار پاتے کیونکہ گائز گائز یہ کیا ہوا میرا چیلنج کمپلیٹ نہیں ہوا میرے ساتھ کیا ہو گیا گائز میرے کمنٹ کر کے بتاؤ میں نے کہہنا ہے سینچن سے کہہ رہا پچھول پرائنگی بھائیہ مجھے بتاؤ پرائنگی بھائیہ پرائنگی بھائیہ سینچن گائز یار پنچن نے کیا کر دیا ہم نے سوچا تھا کہ ہم پانچوں مل کر سپیس میں جائیں گے اب ہم چار بندے رہ چکے ہیں ہم چاروں جائیں گے پنچن ادھر ہی رکھے گا ہائی ایس کاری کے جس کاری میں ہم آئے تھے اس کاری پر ہمارا بیٹ کرے گا پتہ نہیں کب تک بیٹ کرتا رہے گا ہم تو دو دن تک وہی پر رکھیں گے کھانا پینہ ہم تو ساتھ لے کر آئی چکے ہیں ہیلی کوپٹر میں ہمارے لئے کھانا پینہ ہے پرہ اب تو ہم سیرہ جائیں گے سیرہ سپیس میں پنچن تو یہی پر رکھے گا ہاں میں سیرہ مجھے تو سیرہ پہنچنا ہے پینچن کے پاس کیوں کہ اگر مجھ سے چلی کمپلیٹ نہ ہوا تو کیا ہوگا گائیز مجھے بھی پینچن کی ساتھ رکھنا پڑے گا میں تو ایسا ہونے نہیں دوں گا چلو گائیز چلتی سے اپنی سینکل بھگاتے ہیں اور پہنچتے ہیں سینکل کے پاس وان ٹو تھری کوپ ایس اب کیا ہوا میرے سینکل کو یاد میرے ساتھ یہ کلچ کیوں ہو گیا میری سینکل نیچے اترو یاد یہ پینچن کے کامی ہوگے پینچن نے میرے ساتھ کیا کر دیا گائیز اب میں بھی نہیں جانے والا سبھی زبے میں گائیز اب بار یہ میری یعنی فرینکلنگ کی سینچن اور سپائیڈر میں پہنچ چکے ہیں یعنی وہ چیلنج کمپلیٹ کا چکے ہیں اور پینچن اور حلک نیچے گیر چکے ہیں اب وہ یہی پر رکھ کر ہمارا ویٹ کریں گے سب تک کے لئے جب تک ہم اوپر سے نیچے نہیں آ جاتے یعنی سپیس سے جب تک ہم واپس نہ آ جائیں تب تک یہ دونوں ادھر ہی رکیں گے ہمارے لئے ویڈیو بھی بناتے رہیں گے تم لوگ اسی ٹائم کی ویڈیو دیکھ لینا پینچن اور حلک کی ابھی کے لئے تو ہم مزے کے لئے سپیس میں جانے والے ہیں گائیز مجھے بھی چیننج کمپلیٹ کرنا ہے تب ہی یار میں بھی پہنچ پاؤں گا سیرا سپیس میں ابھی کے لئے مجھے آگے جانا ہے اور سینکلک والا سٹرن ہے وہ بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے دو لوگوں نے کمپلیٹ گیا اور دو لوگ نیچے گر گئے اس پانکھوں کی وجہ سے اگر یہ پانکھیں نہ ہوتے تو پھر تو یار ہم پانچوں کے پانچوں سپیس میں جاتے ہیں بہت ہی زیادہ مسا آتا اور ہم ہلا ہلا وہاں پر پانچوں ملکل کرتے ہیں لیکن اب کچھ بھی نہیں ہونے والا چلو گائیز ہم بچ گیا اس طرح دھیان تھا میرا اس لیے میں اس طرح چلا گیا اس طرح میرا دھیان نہیں تھا اب تو ہمیں اور آگے جانا ہے یہ پانکھ میرا کچھ بھی نہیں بکار سکتے تب تک کے لیے میرا چینل کو سبکرائب کرو ویڈیو کو لائک کر دیا کرو آپ لوگ میرا چینل کو سبکرائب بہت ہی کم ہی کرتے ہو پتہ نہیں کیوں یار کیا میری ویڈیو اچھی نہیں لگتی اس کا مطلب ہے تو کمنٹ کرو یار اگر آپ ویڈیو اچھی نہیں لگتی تو کمنٹ کر کے مجھے بتا دیا کرو تاکہ میں اور اچھی ویڈیو بنا سکو آپ کے لیے پہلے تو یار میں پہنچ چکا ہوں سیرا سٹن والے چینل پر بچ گیا یار یہ ہینڈل کام پر چلا گیا میری سینکل کا ابھی کے لیے تو نیچے دیکھو کیا مسٹ بھی ہوا رہا ہے اس جگہ سے مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے میں فضا میں اڑ رہا ہوں ابھی کے لیے تو میں اڑوں گا کیونکہ میں تو بیٹھ رہا ہوں ہیلیکوپٹر میں بیٹھ کر ہم سیرا سپیس میں لینڈ کرنے والے چلو گائز پہلے تو بیہلے ہیلیکوپٹر بیہلے کا جاؤں گا پھر سینچن آئے گا لاز میں سپائڈر�만 آئے گا سب تک لیے تو اس ہیلیکوپٹر میں بیٹھنے والا یہ بلیک کل کا ہیلیکوپٹر ہے اس میں بیٹھ کر میں جاؤں گا یہ بلیو والے میں سپائڈر heelsinars آئے گا اور وائٹ والے سپیڈر مین آئے گا سب تک لئے میں تو اس ہیلی کافٹر میں بیٹھنے والا ہوں یہ بلیک کل کا ہیلی کافٹر ہے اس میں بیٹھ کر میں جاؤں گا یہ بلو والے میں سپیڈر مین آئے گا اور وائٹ والے ہیلی کافٹر میں سینچن بیٹھ کر آئے گا پتہ پتہ اپنے ہیلی کافٹر میں بیٹھنے ہیں کیاKO on يا روی ہیلی کافٹر کا نیچے دیکھو یہاں لوس ہند ٹ bomb ons ہے اور ہم لاؤس ایڈ آل سے کافی اوپر آ چکے ہیں اور بہت ہی زیادہ مسا آ رہا ہے مجھے یہاں پر آدھی بیلڈنگ تو نیچے سے نظر آ جاتی ہے آدھی بیلڈنگ نیچے سے نظر نہیں آتی اب مجھے ہیلیکاپٹر لے کر جانا ہے فرانکلی بھائی آ کے پیچھے پیچھے کیونکہ وہ آگے جائے گا میں پیچھے پیچھے ان کے چلوں گا اس کے بار میرے پیچھے آنے والا ہے سپیرہ میں آنے والا ہے پیچھے پیچھے چلتے ہیں اب مجھے ہیلیکاپٹر میں بیٹھنا ہے اور پیچھے پیچھے جانا ہے کیونکہ وہ دونوں اوپر پہلی بار جا رہے ہیں تو میں تو ہر بار چلا ہی جاتا ہوں کیونکہ میرے پاس شکتی ہے اور شکتی کے ذریعے تو میں اوپر چلا ہی جاتا ہوں پہنچتے ہیں اوپر کی طرف منزل لے کر لے کر ہوں سیرہ آئیس پیلڈک بار یہ کس نے کرے گا مجھے تو رکھتا ہے جس نے ہم سے یہ چیننج کمپلیٹ کرویا ہے اس نے یہ سارا کا سارا جول اور پیسہ رکھے ہے ابھی آ جائے گا اور اسپیڈرمین آ جائے گا وہ بھی ان سارا کا سارا گول دے کر اور پیسہ دے کر بہتی زیادہ کچھ ہوں گے ابھی گھر میں مجھے تو یہاں پر ویٹ کرنا ہے یہ آ چکا ہے ہمارا سنچن کیونکہ وائٹ والے ہیلیکوپٹر میں سنچن تھا سنچن آرام سے اس کو لینڈ کروا دینا آرام سے نئی گائز میں نیچے گیر گیا اب مجھے کون بچائے گا بڑا بڑا بائیں نکلتے ہیں بچیا 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 بہر بار بچیا ہے اس سے پہلے کہ ہیلیکوپٹر ڈیسٹوئی ہو جائے ہیلیکوپٹر بھی بچ گیا اور میں بھی بچ گیا اب فرنگی بھائی جہاں سے ملتے ہیں کیونکہ وہ کہہ رہا تھا اسے بہت کافی جیلا گولڈ آ چکے اور بہت ہی زیادہ پیسہ یہاں پر پڑا ہوا ہے ایک بہت دیکھ لیتا ہے بہت ہی زیادہ مستہ لگ رہا ہے اور پیسہ اتنا سارا پیسہ پڑا ہوا ہے اور اتنا سارا گولڈ پڑا ہوا ہے ہم تو لوز اینٹوز پہ بہت ہی زیادہ مہین ہو چکے ہیں اب سپائیڈر مین آنے والا یہ دیکھو گائز سپائیڈر مین بھی آ چکے ہیں سپائیڈر مین سے لینڈ نہیں ہو رہا اوہ گائز یہ بھی نیچے گر رہا ہے میرے ہی طرح کچھ کو بچاؤ ڈے بچاؤ بچاؤ نہیں گائز کیا کر دیا میں نے کیسے ہیلی کاپٹر کو لینڈ کروایا یہ تو آپ لوگوں کو بتائی ہوگا میں نے تو پورا کا پورا ہیلی کاپٹر کو ہی توڑ ڈالا یہ لوگوں کو اتنا سارا گھول کیا کریں گے گائز ہم نے تو صرف صرف تھوڑی دیر کے لئے لاؤس اینٹوس میں رہنا ہے میں تو چلا جاؤں گا سیدھا لیبرٹی سیٹی وہاں پر میرے کچھ دوست ہیں وہاں سے ملاقات کریں گے یہ سارا کے سارا گولڈ تم ہی لے لو میں تو کچھ بھی نہیں کرنے والا اور جو فرینکلنگ ہے نا اس کو بھی آدھا دے رہے نا آدھا تم رکھ رہے نا اور آدھا فرینکلنگ لے لے گا یہ رہا ہمارا فرینکلنگ 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 تو بہت ہی زیادہ گسے میں لگ رہا ہے پتہ نہیں کیا ہوا اس کے ساتھ تو وان ٹو تری گو گائز میں تو جا رہا ہوں سیدھا سپیس میں اب لینڈ کروں گا سیدھا لیبرٹی سیٹی کیونکہ آپ کو پتہ ہے تو میں تو سیدھا پانکھ والا سپائیڈر مین ہوں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں یہاں پر جو مزا ہے نا سپیس میں وہ نیچے اتنا مزا نہیں آتا ابھی کے لئے یہ دیکھو یہاں پر چاروں طرح بادل ہی بادل نظر آ رہے ہیں میرے نیچے اوپر بادل ہے نیچے کافی زیادہ امیزنگ وائٹ کلر کے بادل نظر آ رہے ہیں اور اوپر جو ہے نا وہ بلائک کلر کے بادل نظر آ رہے ہیں مجھے اب تو بہت ہی زیادہ مزا آ رہے ہیں مجھے لو سینٹوس میں ابھی یار چینل کو سبکرائب کرو ویڈیو کو لائک کرو کمینٹ بھی